ایک ایسا مندر جہاں لوگ بھی ہوگا سرکاری تنتر بھی ہوگا لوگ تنتر کا یہ مندر کوئی اور نہیں خود موڈی ہی بنوا رہے ہیں خبرائی کی اس کی اوپننگ ہونے والی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اوپننگ کب ہونے والی ہے آپ نے تین چار تصویریں دیکھی ہوں گی ہم پورے وستار سے بتاتے ہیں کہ یہ مندر لوگ تنتر کے پرانے مندر سے کتنا الگ ہوگا جس دربار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے ڈیڑھ سو سال تک اسی جگہ سے بھارت کا بھاگ نرمان ہوگا اس کی ایک ایک ڈیٹیل باہر اور اندر کی سو ایکسکروزیف تصویروں کے ساتھ اس رپورٹ میں دیکھیں نئے بھارت کی نئی سنسار نیو انڈیا کے نیو لکھ والی پارلیمنٹ کی نیو ایکسکروزیف تصویریں ایکسکروزیف ویڈیو پہلی بار ٹی وی پر نئی لوگ سبھا کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے نئی راجے سبھا پردھان منتری کی نئی سیٹ سپیکر کا نیا آسن وائس پریسیڈنٹ کی نئی کرسی 21st سینچوری میں آزادی کے امرتکال میں آتمنیو بارت کے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ جیسی ہونی چاہیے سنسط کا نیا بھون بلکل ویسا بن کر لگ بھگ تیار ہے اور اب انٹیریر ڈیکوریشن اور فینیشنگ کا کام چل رہا ہے اب تک آپ نے اس بھون کو باہر سے دیکھا ہے پہلی بار ہم آپ کو اس کے اندر لے چلتے ہیں اس کے ایک ایک کمرے میں کیا ہے چیمبرز میں کیا ہے سب کچھ آپ کے ٹی وی سکرین پر آنے والا ہے کس چیمبر میں کیا کام ہوگا کہاں کانون بنیں گے اور کہاں دیش کا سمویدھان رکھا جائے گا سب کچھ آپ کو پتا چلے گا نئی سنسط میں کیا کیا ہوگا سب سے پہلے موٹی موٹی بات سمجھ لیجئے نئی سنسط میں بھارت کی سانسکتک دھروہروں کی جھلک دکھے گی اس کی تربوجہ کار ڈیزائن بہتر سپیس مینجمنٹ پرووائیڈ کر آئے گی یہ بیلڈنگ ہنڈرڈ پرسنٹ بھوکم پرو دھی ہے یہاں زیڈ اور زیڈ پلس لیول کی سرکشہ سنشچت ہوگی ایکو فرینڈلی گرین کنسٹرکشن سے بجلی خپت تیس پرتیشت تک کم ہوگی یہاں سیٹنگ شمتہ پہلے کے مقابلے ڈیڑھ سو پرتیشت زیادہ ہوگی اور یہ بیلڈنگ اگلے ڈیڑھ سو سال کی ضرورتوں پر خرا اترے گی نئی سنسط بھوکم کی گرینڈ اوپننگ ڈیٹ آنے والی ہے سیٹ فکس ہو گئی ہے ٹھیک اس جگہ اس کورسی پر پردھان منتری نرندر موڈی بیٹھیں گے جیسا نیم پلیٹ نرندر موڈی کا دکھ رہا ہے ویسا ہی نیم پلیٹ سبھی منتریوں اور سانسطوں کے نام کا ہوگا نئی سنسط میں منتری اور سانسط جیس سیٹ پہ بیٹھیں گے وہاں ان کے بائیومیٹرک کریڈنشل ڈالتے ہی ان کے نام کا ڈیجٹل نیم پلیٹ آٹومیٹک تیار ہو جائے گا اس کے لیے ہر سیٹ کے ساتھ لگے الیکٹرونک گیجٹس کے ساتھ ڈیجٹل انک لگا دی گئی ہے دھم چکر کے ٹھیک نیچے سپیکر کا آسن لگایا گیا ہے آسن کے بائی طرف یعنی پردان منتری کی کورسی کے ٹھیک سامنے لوگ سبح کے نیتا پرتیپکش بیٹھیں گے سدن کی ان سیٹوں پر لوگ سبح اور راج سبح دونوں سدنوں کے سدن سے بیٹھیں گے پردان منتری اور نیتا پرتیپکش کا ایک دوسرے سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوگا پردان منتری اپنی بائی طرف دیکھیں گے تو وہاں سپیکر کا آسن ہوگا سپیکر کے آسن پر بیٹھنے سے پورا سدن کچھ اس طرح دکھے گا نئی سنسد کی نئی لوگ سبح کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو لوگ سبح ایسی دکھتی ہے سانسدوں کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر کنارے کنارے درچک دیرگہ ہے جہاں پترکار اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز دیکھنے آئے مہمان بیٹھتی ہیں گھوڑے کی نال کی آکار کی موجودہ لوگ سبح اور نئی لوگ سبح کی ٹائپولوجی ایک جیسی لگتی ہے لیکن ان میں دھیروں انتر ہیں موجودہ لوگ سبح میں ادھکتم پانچ سو بابن سدس سے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ نئی لوگ سبح میں آٹھ سو اٹھاسی سدسیوں کے بیٹھٹک کی ویوستہ ہے سپیشل سیشن میں یہاں بارہ سو بہتر میمبر بیٹھ سکتے ہیں یعنی نئی سنسد میں یہ سدن ہی سنٹرل ہال کا کام کرے گا لوگ سبح میں پانچ سو تیتالیس سدس ہیں جبکہ رج سبح میں دو سو پیتالیس لیکن یہ سنخیہ اتنی ہی نئی رہنے والی ہے بھارت دنیا کی سب سے آبادی والا دیش بننے جا رہا ہے جن سنخیہ کے معاملے میں اسی سال ہم چین کو پیشے چھوڑ دیں گے ایسے میں سمیہ کے ساتھ پری سیمن بھی ہوگا سیٹو کی سنخیہ بڑھے گی لیکن سنسد بھون کی جو موجودہ بیلڈنگ ہے 96 سال پہلے ایڈوین لٹینس اور ہربرٹ بیکر نے جس کاؤنسل ہاؤس کو تیار کر آیا تھا وہی بیلڈنگ آزاد ہندوستان کی پہلی پارلیمنٹ بیلڈنگ بنی 286 میٹر ویاس والے سنسد بھون کا نرمان 1921 میں شروع ہوا اور یہ 6 سال میں بند کر تیار ہوا تب اسے بنانے میں 83 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اور 18 جنوری 1927 کو تکالین وائس رائے لارڈ ایرون نے اس کا اُدھھاٹن کیا تھا پچھلے 96 سالوں میں سنسد بھون کو کئی بار ریپیر اور رینوویٹ کیا جا چکا ہے لیکن اب پرانی سنرچنا میں کوئی اور بدلاؤ کرنا یا اس کی شمتہ بڑھانا سمبھو نہیں ہے اسی لئے پردان منتری کی سرکار نے بارلیمنٹ ہاؤس کے ٹھیک بگل میں آزاد اور آتمنیر بھار بھارت کی پہلی سودیش نرمیت نئی سنسد بنانے کا نرنے لیا پرانی سنسد ورطاکار یعنی راؤنڈ شیپ کی ہے نئی سنسد تربوجاکار ہے نئی سنسد کا ایریال ویو دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہوگا لیکن نئی سنسد کی بیلڈنگ 64500 سکوائر میٹر کے وشال ایریہ میں بنی ہے پرانی لوگ سبھا میں سنسدوں کے بیٹھنے کا ایریہ 470 سکوائر میٹر کا ہے جبکہ نئی لوگ سبھا میں سٹنگ ایریہ 1315 سکوائر میٹر کا ہے پرانی لوگ سبھا میں ایمرجنسی ایگزٹ ایک تھی نئی بیلڈنگ میں ایمرجنسی ایگزٹ دو ہے 10 دسمبر 2020 کو کورونا کے مشکل کال میں نرندر مودی نے اس نئے سنسد بھون کا شلانیاز کیا تھا اور 25 مہینے میں یہ بیلڈنگ بن کر تیار ہے ڈلی کے بیچو بیچ مہماری کال میں نئی سنسد بنانے کا نرنے نرندر مودی نے لیا صرف نرنے ہی نہیں ہوا نئی امارت بن کر تیار ہو گئی پچھلے 25 مہینوں میں نرندر مودی نے اس کے لیے کیا کیا نہیں سنا پردھان منتری پر تحمتیں لگائی گئیں سنسد بھون کو مودی محل کہا گیا نرندر مودی پر جنتہ کا پیسہ لٹانے کے آروپ لگائے گئے اب سب کی بولتی بند ہے آج جب آپ نئی سنسد کی بیلڈنگ کو باہار اور اندر سے دیکھ رہے ہیں کچھ تصویریں یاد کر لیجی موسیقی پردھان منتری نے جیسا سوچا تھا نرندر مودی نے جس طرح ویزولائز کیا تھا نئی سنسد ٹھیک ویسی ہی ہے اینٹری سے لے کر لوبی تک سنسد کی دیوار سے لے کر چھت تک سب کچھ بھارتی ہے نئی لوگ سبھا دیکھ لیجی یا نئی راجت سبھا دیکھ لیجی اس کی سیلنگ میں ایک خاص طرح کا پیٹن دکھے گا یہ پیٹن بھارت کے راشتری پکشی مور کے پنکھوں سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے سیلنگ اگر مور پنکھ کے پیٹن والی ہے تو کارپیٹ بھی مور پنکھ کے ہی پیٹن والا ہے نئی لوگ سبھا کے اندر لگنے والے ہرے رنگ کے کارپیٹ میں بھی مور پنکھوں کے شیڈز لگائے گئے ہیں ہینڈمیٹ کارپیٹ لگانے سے پہلے اس کی سیمپلنگ ہوئی اور لوگ سبھا سیکریٹری ایٹ نے یو پی کی کارپیٹ فیکٹری مجا کر باقاعدہ اسے ٹیسٹ کیا لوگ سبھا میں پیچھے کی روز سے جتنا آگے آتے جائیں گے کارپیٹ کا کلر دارگ گرین ہوتا جائے گا جو لوگ ہر ویدیشی چیز کو اچھا مانتے ہیں وہ اسے دیکھ کر ضرور نراش ہوں گے کیونکہ نئی سنسد بھون میں کاریگری کا پورا انسپیریشن ہی بھارتی ہے مور پنکھ والے اس پیٹرن کو بنانا آسان نہیں تھا اس کے لیے ایک ایک انچ کی ناب جوک کی گئی وشال کا ایٹ دھانچے کو لکڑی کے بورٹ سے کیسے بنایا جائے اس کی موقع پتیار کیا گیا سنسد کی سیلنگ تیار ہونے پر کیسی دکھے گی اور لائٹ آن ہونے پر اس کا لک کیسا ہوگا اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹنگ کی گئی آپ اسی کی ایکسکلوزیف تصویریں دیکھ رہے ہیں پرانی لوگ سبھا اور نئی لوگ سبھا کی سٹنگ ارینجمنٹ میں بھی بہت انتر ہے پہلے سانسدوں کو بیٹھنے کے لیے 45 سنٹی میٹر بائی 40 سنٹی میٹر کا سپیس ملتا تھا اب ہر سانسد کو 60 سنٹی میٹر بائی 40 سنٹی میٹر کا سپیس ملے گا پرانی لوگ سبھا کی پہلی دو لائن میں ہی ڈیسک ہے نئی لوگ سبھا کی ہر سیٹ پر ڈیسک ہے پہلے کے انیلوگ سسٹم کو ڈیجیٹل سسٹم سے چینج کیا گیا ہے اب سبھی سانسدوں کے لیے ٹچ سکرین دی گئی ہے پہلے سانسدوں کو کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم تھی اب کھڑے ہونے کے لیے بھرپور جگہ ہے پرانی لوگ سبھا میں پرانے زمانے سے چلے آ رہے outdated communication system کو لے کر بھی ایک concern رہتا تھا نئی لوگ سبھا میں integrated audio voting system انسٹال کیا گیا ہے authentication کے لیے biometric اور RFID کا double authentication available ہے سانسدوں کے نام اب کاغذ پر نہیں digital ink سے لکھے جائیں گے سلدن میں ہو رہی چرچہ سے سمبند ہٹ پیپر ڈاکیمنٹ اور ٹائیم لائن سب کچھ ٹچ سکرین پر available ہوگا سانسد میں کسی important bill پر voting کے visuals آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ سبھا یا رجسوا میں voting کے دوران outdated voting system فیل ہو گیا جس کے چلتے پرچیوں پر voting کرانے کی نوبت آگئی کئی بار ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مائک کو off کر دیا جاتا ہے لیکن وہ off نہیں ہوتا سنسد بھون کی نئی building میں اس کا solution نکال دیا گیا ہے اور اب analog system کی جگہ پہ digital system لگا دیا گیا ہے جس میں ہر سیٹ کے ساتھ touch screen ہوگا اور اس کے ساتھ internet voting system مہیا کرانے گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر بھارت اور بھارتیے لوگتنطر کا مندر سنسد بھون جس امارت میں اگلے 100-500 سال تک ہندوستان کے جن جن کی آکامشاوں پر چرچا ہوگی اور جہاں دیش کے بھوشی کی دشا تیہ ہوگی وہ امارت عدبوت ہونی ہی چاہیے نیا سنسد بھون 140 کروڑ بھارتیوں کی آشاوں کو نئی بلندیاں دینے والا ہے ہندوستان کے مضبوط لوگتنطر کو نئے آیام دینے والا ہندوستانی کلا کاشل اور کاریگری کی عدبوت جھلکیوں کو اپنے کنکن میں سمانے والا ہے یہاں اتنی ڈیٹیلنگ ہے کہ پردان منتری اور نیتا پرتیپکش کا آئی کانٹیکٹ ہو اس کے لیے لوگ سبح سیکریٹریٹ سٹاف کی سٹنگ پوزیشن تھوڑی نیچے شفٹ کر دی گئی ہے ورطمان سنسد بھون کی دیواروں پر آپ نے کئی مہاپرشوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی ان تصویروں کو لگانے کو لے کر خوب راجنیتی ہوتی رہتی ہے لیکن نئی سنسد میں سدن کے اندر کی دیواروں پر تصویریں نہیں ہوں گی یہاں وید واق کے لکھے جائیں گے اپنی شدوں اور پرانوں میں لکھے ستر بھاگ کے لکھے جائیں گے اور دھرم گرنتوں میں لکھے سنسکرط کے شلوک اکیرے جائیں گے تریبھجاکار سنسد بھون کے تین پرمکھ حصے ہیں سینٹرل ہال کی جگہ یہاں سینٹرل لاؤنج بنایا گیا ہے اور کونسٹیوشن ہال کو بلکل نیا شیپ دیا گیا ہے لاؤنج لاؤنج vip ڈائننگ کانفرنس ہال نئی سنسد کا کونہ کونہ بھارتیتہ سے بھرا ہوا ہے 14 اگست 1947 کی مدھی راتری کو پارلیمنٹ کے کونسٹیٹوینٹ ہال میں ستہ کا ہستان ترن ہوا تھا ہماری ورطمان سنسد اس اتحاس کی گواہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے من میں سوال ہوگا کہ پرانی سنسد بھون کا کیا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ موجودہ سنسد بھون کی امارت جس کی تس سرکشت رکھی جائے گی اور اس کا استعمال سنسد یہ آیوجنوں کے لیے کیا جائے گا نرندر موڈی کے سیاسی دشمن یہ آروپ لگاتے رہتے ہیں کہ موڈی اس دیش کا اتحاس بدل رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پرانے اتحاس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ پردان منتری موڈی نیا اتحاس بنا رہے ہیں جیسے اپنے ویشک کال کے پرانے شہید اسمارک کے سامنے نیشنل وار میموریل بنا جیسے انڈیا گیٹ کی کینوپی میں نیتاجی سبحاش چندر بوس کی مورتی لگی جیسے موڈی نے راجپت کو کرتا ویپتز میں بدل دیا ویسے ہی پرانے سنسد بھون کے سامنے موڈی نے نئے اور آتمن نربر بھارت کو سمرپت نیا سنسد بھون تیار کرا دیا سنسد بھون کی نئے بیلنگ پردان منتی نریند موڈی کے سنسد بھون ویسرا پروجیکٹ کا سب سے اہم کنسٹرکشن ہے انڈیا گیٹ کے پاس کینوپی میں نیتاجی سبحاش چندبوس کا اسٹیچو لگانا سنٹرل ایوینیو تیار کرنا راجپت کو کرتبے پت کا نام دینا اور اب سنسد کی نئے بیلنگ کو تیار کرنا پی اے موڈی کے اس میگا پروجیکٹ کا قدم قدم پر ویروت کیا گیا بدھائیں کھڑی کی گئی سوشل میڈیا پر بدنام کرنے کی ساجشے تک رچی گئی لیکن پی اے موڈی ان سب سے بچلت نہیں ہوئے اپنے کام کو بینا کسی بات آ کے پورا کیا نریندر موڈی نے جب سنٹرل ویسٹا پر کام شروع کر آیا تھا تب نئے سنسد بھون کو موڈی محل کہہ کر پرچارت کیا گیا تھا کاؤنگریس نے اسے فضول خرچی بتایا تھا ویسٹا سے ویناش تک کا نارا دیا گیا تھا دیکھئے موڈی نے کیا کیا اور موڈی کیا کر رہے ہیں موڈی پورے سنٹرل ویسٹا کو عدبھت اکلپنیے عوشوسنیے لک دے رہے ہیں جہاں ٹین کی چھتوں اور انگریزوں کے پرانے استبل میں سرکاری دفتر چل رہے تھے وہاں نئی امارتیں بن گئی نیشنل وار میموریل تیار سنٹرل ویسٹا ایوینیو تیار نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ تیار کومن سیکریٹری ایٹ بیلڈنگ تیار ہو رہی ہے سنٹرل ویسٹا میں پی ایم ریزیڈنس ریڈی ہو رہا ہے وائس پریسیڈنٹ ہاؤس بھی تیار ہو رہا ہے نیشنل میوزیم کے دو ونگ بنانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے جو لوگ سنٹرل ویسٹا کے پوجیک کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے پڑے تھے بے بڑی چطرائی سے بڑی چالاکی سے سنٹرل ویسٹا پوجیک کا یہ بھی ایک حصہ ہے سات ہزار چے ادھیک سینہ کے افسر جہاں کام کرتے ہیں وہ بیوستہ بکسیت ہو رہی ہے اس پر بلکل چوپ رہتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو برم پھیلانے کا ارادہ جوٹ پھیلانے کا ارادہ ہے جیسے ہی اس بات کی سامنے آئے گا تو پھر ان کے ساری گبباجی چل نہیں پائے گی کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے لیکن آج دیش دیکھ رہا ہے کہ سینٹرل بیسٹا کے پیچھے ہم کر کیا رہے ہیں اب دیکھئے اب کے جی مارگ اور افریقہ ایونیو میں بنے یہ آدھونک آفیس راست کی سرکشہ سے جڑے ہر کام کو پربھاوی روپ سے چلانے میں بہت مدد کریں گے راج دھانی میں آدھونک ڈیفنس اینکلیو کے نرمان کی طرف یہ بڑا اور مہت پپون سٹیپ ہے دونوں پریسروں میں ہمارے جوانوں اور کرمچاریوں کے لیے ہر جروری سویدہ دی گئی سوچئے جب نئی دلی میں راج دھانی بن رہی تھی تب خالی میدان پر سنسط بھون کی امارت بنانے میں 6 سال لگ گئے تھے مدی نے کنجسٹیٹ دلی میں اس سے بڑی امارت 2 سال میں بنا کر تیار کر دی ویروضی تو اب بھی ویروض کریں لیکن نئی سنسط کی نئی تصویریں 140 کروڑ ہندوستانیوں کی دلو دماغ میں بس جانے والی ہیں